بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کروں گی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ریسپی بہت منفرد ہوگی اور ہٹ کے ہوگی آپ نے بہت سارے پکوڑے آلوم کے کھائے ہوں گے کرسپی کھائے ہوں گے لیکن جو آج کی ریسپی ہے وہ بہت زبرداست ہونے والی ہے کیسے بنتے ہیں بند گووی کے پکوڑے وہ آپ کو اس ریسپی میں بتاؤں گے اور اس کے ساتھ ملنے والی کھٹی سی اور دہین کی چٹنی کیسے بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی فل گائٹ کروں گی تو ریسپی کا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میلیم سائز کی بند گووی میں نے لی تھی جس کی کٹنگ میں نے اس طرح کر لی ہے آپ کو بہت ہی سستی سی مل جاتی ہے تیس روپے کی اور انشاءاللہ آپ کی پلیٹ بھر کے پکوڑے بن جائیں گے جیسے آپ میمانوں کو سرف کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ٹو ٹیول سپون میں نے یہاں پر سبس پیاز لی ہے ہری پیاز اس سے پکوڑوں کا ذائقہ بہت پیار آئے گا آپ نے یہ ضرور ایٹ کرنا ہے کوشش کرنی ہے اگر نہیں ہے تو آپ تب اس کے بعد سکر کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ ڈالیں اور دو میڈیم سائز کے یہاں پر میں نے پیاز لے لی ہے ان کی بھی میں نے کٹنگ باریک کی ہے جو بھی ہم نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کی کٹنگ باریک اور لمبی ہونی چاہیے دو میں نے ہری مچے لے لی ہے جن کی باریک کٹنگ کی ہے اس کے بعد ہم نے پکوڑوں میں اپنی مکسٹر میں خوبصورتی لانے کے لیے یہاں پر میں نے ٹو ٹیول سپون لیا ہے فریش دھنیا اسے دھو کے استعمال کریے گا اسی طرح ٹو ٹیول سپون میں نے پودینہ لیا ہے دولوں چیزوں کو اچھے طریقے سے دھوئیے گا کیونکہ ان کے اندر مٹی اور ریت ہوتی ہے جو ہماری سید کے لیے بلکل اچھی نہیں ہے اور یہ ہماری مکسٹر میں خوبصورتی لائے گی ون ٹیول سپون آپ نے اجوائن لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹو ٹیول سپون بھر کے کوٹا ہوا یہاں پر میں پاس خوش دھنیا ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کسوری میخیر ہے ہاتھوں سے میش کر کے ڈالی گا اسے بہت پیادا پکوڑوں کا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد ہم نے ون ٹیول سپون اناردانا اور ون ٹیول سپون زیرا ون ٹیول سپون یہاں پر میں پاس نمک ون ٹیول سپون لال میج یہ انگریڈینز جب آپ ڈالنگ پہ جب آپ کی ضرورت ایس سپیshore ڈالیں گے اسے پکوڑوں کا بہت پیادا definite آئے گا اپ اسپیشل اناردانا اور کسوری میخیر ہے اپنے ایک کپ لے لینا ہے میدہ اور ایک کپ لے لینا ہے بیسن کا دونوں کونٹیٹی میں نے سیم رکھی ہے تھوڑا سا بچایا اس لیے ہے کہ پہلے ہم مکسچر بنا لیں اور اس کے بعد ہم پھر اور ڈالیں گے دونوں ہی میں نے ایک ایک کپ لیے ہیں یاد رہے اب ہم نے پہلے سے ہاتھوں سے مکس کا لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد کیونکہ سبزی کے اندر خود بھی پانی ہوتا ہے آپ نے بہت زیادہ پانی نہیں ڈال دینا یہ وہ مکسچر نہیں ہے کہ آپ بنا کے رکھ دیں گے آپ نے اسے فور مکسچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دوسری سائیڈ میں نے آئل گرم کرنے کے لیے ہے چٹنی ریڈی کرتے ہیں دنیا لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ پاورڈر زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک اور ایک ہری مرچ لے لی ہے ساری ہاف ٹیبل سپون نمک تھا ویورز اور اس کے بعد ساتھ مڑے چمچ بھر کے ہم نے دہین کے لے لی ہیں دہین کوشش کیجئے گا کھٹا ہو اب اسے بلینڈ کر لیں بہت مزیدار چٹنی ریڈی ہو جائے گی آئل گرم ہو چکا ہے تو جب آپ نے پکوڑے ویورز ڈالے ہیں تو دیہان رہے کہ آپ نے اس کو اس طرح بہتکل مکس کر کے نہیں ڈال دینے آپ اس کو الگ الگ کر کے پہلے کر لیجئے گا اور پھر آپ نے اس فارم میں ہاتھوں کی مدد سے ڈالی گا تو یہ بہ بہت مزید کہ کرسپی پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے جو ہم نے اس کے اندر انگریڈینٹس یوز کیا ہے سپیشلی میڈا اور وہ بہت مزید کے پکوڑوں کو کرسپی پن لائے گا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کارن فلور ڈالے کی اسے اگر آپ کے آپ ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پکوڑے کرسپی نہیں بنتے اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا پکوڑوں کو بنانے میں بلکل فٹا فٹ یہ ریڈی ہو جاتے ہیں آئل اچھا سا گرم کا لیجئے اور اور آپ کو تقریباً تین منٹ لگیں گے آپ کو پکوڑے بنانے میں تو سائٹ چینج کا لیجئے گا جب ہلکا سا براؤن ہو جائیں ادھر سے اور اسی طریقے سے اب میں نے ایک پور ریڈی کا لیا ہے تو باقی بھی ہمیسی طریقے سے ریڈی کا لیں گے اور یہ بہت کرسپی بنتے ہیں بہت ہی کرنچی بنتے ہیں اور جیسے آپ کو پساند ہیں بلکل ویسے بن رہے ہیں پکوڑے چھتنی ساتھ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو ہم اسے سرف کر لیتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ م ہماری ریسپی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ بہت کرنچی بنے تھے بہت کرسپی بنے تھے آپ نے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے اور اگر میری ریسپی آپ کو پسند لگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ریسپی ضرور لاؤں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو ساتھ لازمی پریس کرنا ہے تو نئی ویڈیو تک اللہ حافظ